خبر چتیز گھر سے جہاں پر سوکھے پر صدن میں ہنگامہ ہو گیا ہے بیجے پی ویدھائے کو نیستھگن پستاؤ پر چرچہ کی مانگ کی ہے سرکار کے پاس ویکلپک ویبستہ نہ ہونے سے ناراض ہیں اور صدن میں شور شورابے کے ستی بن گئی ہے بڑی خبر سوکھے پر صدن میں جم کر ہنگامہ ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کی پرپکش کر رہا ہے اس سکن پستاؤ پر چرچہ کی مانگ صدن میں بیجے پی ویدھائے کو کا شور سرابت جاری پتیز گھر سے جان ساونا ہنگامہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کی کافی شور شرابہ ہو رہا ہے اور جو معاملہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پورے سوکھے پر جو شیطر میں سوکھا پڑا ہوا اس کو لے کر صدن میں ہنگامی کے ستی بن گئی بیجے پی ویدھائے کو نے اس تکرین پستاؤ پر چرچہ کی مانگ کی ہے اور سرکار کے پاس ویکلپک ویبستہ نہ ہونے سے مپکش ناراض ہو گیا ہے اور صدن میں شور شرابے کے ستی بن گئی ہے ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کار یہ شور شرابہ کپ تھمتا ہے یا پھر کاروائی کو اس سخیط کرنا پڑتا ہے بہرحال ابھی اس تکی کے بارے میں زیادہ جاند کرنے کے لئے امریکہ جوٹ چکے ہیں روپیش روپیش جس طرح ہم بات کریں صبح کے وقت بھی ہم نے چرچے کی تھی اور اب بات کریں تو سرکار کے پاس سوکھے کو لے کر کوئی ورستہ نہیں ہے جس سے مپکش ناراض ہے اور اس کی ناراضی کا یہ دیکھنا وقت کو ملا کہ وہاں پر سدن میں شور شرابہ ہوا ابھی کہ ہم اس تکی کی بات کریں تو کیا کچھ اس تکی وہاں کی ہے نہیں ہے بھئی پرانہ پوشٹ روپیش آپ کو یہ بھی امریک آواز سنائی دے رہی ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح دیکھیں کہ سوکھے کو لے کر سدن میں کافی انگامہ ہوا ہے اور بجیتی ویدھائی کو نے اس تغین تستہوں پر چارچہ کی مانگ کی ہے ایسے میں سوکھے کو لے کر سرکار کے پاس سوکھے کوئی ویقلپک ویوستہ نہیں ہے سرکار سے ویپاکش ناراض ہے سدن میں شور شرابہ ہے ایسے میں کیا کچھ اس تکی وہاں کی تازہ اس تکی ہے پرانہ پوشٹ روپیش آپ سے جاننا چاہیں گے بجیتی ویدھائی کوئی اس تغین تستہوں پر چارچہ کی مانگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم بات کریں کہ سوکھے کو لے کر سرکار کے پاس ویقلپک ویوستہ نہ ہونے سے ویپاکش ناراض چل رہا ہے اور سدن میں شور شرابہ کی ستی بن گئی ہے تو ابھی کیا ہم بات کریں کیا کچھ تازہ آپ کے پاس دیکھیں فلحال جو ستی ہے وہ پردیش میں چونکہ سوکھے کے حالات بن رہے ہیں اسی کو لے کر کے چرچہ کرانے کی مانگ بیپکش لگاتار کر رہی ہے سبھی کام کو رو کر کے درمجید سنگھ جو کی جسیسی کے ویدھائیت ہیں اور ویدھان سوا میں ان کے نیتا ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سوکھے کے حالات ہیں میں اس کے مد نظر ایک دن کا اور اس کو بڑھانا چاہیے اور ایک دن اس پہ چرچہ کرائی چاہیے چونکہ جب بول رہتے ہیں اسی بیچ میں بریسپتی سنگھ نے ٹوکا اور بریسپتی سنگھ نے کہا اب پریسپتی پیدا ہوئی چونکہ پورو مکھے ماندی ہے صدر نے کافی سمبان ہے جی چوگی کا لہٰذا جب بول رہے ہوتے ہیں تو باقی سب دھیان سے سنتے ہیں لیکن اس بار ایسا ہوا کہ وہ سکتاوت زیادہ بول گئے اور اسی کو لے کر کے کہیں نہ کہیں جو عجیب جوگی ہیں وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے حالان کی چرچہ لگاتار چل رہی ہے باتچی چل رہی ہے لیکن اس پہ ستھگن گائے ہوتا ہے یا پھر نئی چرچہ کس طرح ساگے بڑھتی ہے یہ فلال پھر دیر کے بعد اس پہ سپشت ہوگی یہ نے ابھی کی بات کی جائے تو سنگھ کی کاروائی چل رہی ہے جی یہ ابھی کی بات کی جائے تو سنگھ کی کاروائی جاری ہے جی سنگھ کی کاروائی جاری ہے لگادار چل رہی ہے سنگھ کی کاروائی بیچ بیچ میں شور سرابہ ہنگامہ سب کچھ ہو رہا ہے کاروائی بادت بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی سنگھ کی کاروائی چل رہی ہے چونکہ آج آخری دن ہے اور سرکار کو بہت سارے کام کرنے ہیں انپورت پاس کرانا ہے جو کہ مہستپور ہے اور ابھی چرچہ لگاتار چل رہی ہے تو وہ آج سنگھ کی کاروائی کسی طریقے سے پھوری ہوگی لیکن یہ امید کی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سنگھ کی کاروائی لمبے کھل جائے آج چلی آج سنگھ کی کاروائی پر نظر بنایا رہے گا اس جنگھری کے لیے بہت بہت دنیواز سنگھری کے لیے